اسلام علیکم یہ اسفارڈ ڈالی جا رہی ہے یعنی کہ مٹیریل پھر اس مٹیریل کو چیک کیا جاتا ہے کہ یہ مٹیریل تین انچ چار انچ جتنا اسٹی میٹ میں لکھا ہوا ہے اتنا ڈالا گیا ہے یا اس سے کم ڈالا گیا ہے اور اس اسفارڈ کا ٹمپریچر بھی ہوتا ہے ایک سو تیس سے لے کر ایک سو چالیس تک ہے اگر ایک سو دس آ جائے تو اس کو نہیں ڈالا جاتا وہ پھر واپس کروا دی جاتی ہے اور اس کے بعد یہ گولز ٹائر والی مشینیں چلتی ہیں تاکہ اسفارڈ ڈال کر اس کو برابر کیا جا سکے اس کے اوپر وزن ڈالا جا سکے ٹریفک والوں کو ملا جاتا ہے ٹریفک کے روٹس کو چینج کیا جاتا ہے تاکہ آنے والے لوگوں کو پریشانی نہ ہو پھر ترہاں ترہاں کیس پر مشینیں چلائی جاتی ہیں تاکہ اس کے جو اسفارڈ ڈالی گئی ہے وہ اسفارڈ بلکل برابر ہو جائے اور پھر یہ صرف اپنے حد تک نہیں بلکہ علاقے والوں کو ساتھ لے کر ان کو سمجھا کر کہ یہ مشین تین انچ ڈالتی ہے جب یہ کمپیکٹ ہو جاتی ہے اس کے بعد پھر یہ کتنی رہ جاتی ہے اس بات کو سمجھانا ہوتا ہے ہر دکاندار کو اپنے وہاں کے کونسلر حضرات کو ذمہ داران کو کارکنان کو اور ساتھ رہنے والے منسلک جو دکاندار ہیں ان کو اس کی طرف توجہ دلاتے ہیں کہ سب سے پہلا فیدہ آپ کو ہے نقصان آپ کو ہے ہم ہوں نہ ہوں جہاں پر بھی کام خراب ہو یہ آپ کا حق ہے کہ آپ کام کو فوری بند کروائیں اور ہمیں صرف اطلاع دے دیں جب کام نگرانوں کی موجودگی میں ہوتا ہے تب ہی مضبوط اور منظم جھنگ بنتا ہے اور یہ تب ہوتا ہے جب نمائندے کو کسی بھی چیز کی لالچ نہیں ہوتی تب ہی وہ ایک سو چالیس سینٹی گریٹ کی گرم اسفارڈ اور لک پر کھڑا ہو کر ایک ایک چیزوں کو چیک کرتا ہے اور مینج کرتا ہے یہ اخلاص کے بنا یہ کام ہو ہی نہیں سکتا اللہ کے فضل سے جھنگ عیوب چوک تک یہ کام ہو چکا ہے اور جھنگ عیوب چوک کی تذین و عرائش بھی شروع ہے اور اس کا نام رکھا جائے گا حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالی عنہ چوہاں پہ نبی پر جو لٹوا کے پدر آیا ایک شیر نڈر آیا بے خوف و خطر آیا ایک شیر نڈر آیا